بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس رسید کا تعلق ملیشیوں کی رہداری سے ہے رہداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستے میں جانے والے کے پاس کوئی ثبوت کوئی پروف تاکہ اسے راستے کے اندر کوئی سرکاری یا نیم سرکاری آدمی روک کر اس کو حراسہ نہ کرے تانگ نہ کرے تو یہ رہداری رسید رہداری اس لیے ہوتی ہے کہ یہ قسام یہ بچارے جب اپنی فصلات میں خسارہ پاتے ہیں تو اپنے پھر مال مویشی جانوروں کو بیٹنے کے لیے مویشی منڈیوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر فروخت کرتے ہیں صبح صغیرے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر یہ جانے والے قسام تو راستے میں ان کو مختلف سرکاری افسران نیم سرکاری لوگ ان بچاروں کو حراسہ کر کے ان سے ناجائز طور پر ان کو تن کیا کرتے ہیں اور وہ قسام جو حقیقی طور پر اس دھرتی کی جان ہے میں حیران ہوں کہ اس قسام بچارے کو پورے معاشرے میں ہر دور میں ہر صدی میں اس بچارے کو نظر انداز کر دیا جہاں مختلف قسم کی تنظیمیں مختلف حقوق دیے جا رہے ہیں لیکن قسام کو آج تک اس کا صحیح مقام نہ مل سکا یہ قسام جو ساری دھرتی کی جان ہے اس کا اگائیہ ہوا تمام دنیا کھاتی ہے انسان حیوان بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چراندھ پراندھ پیرے مکورے سبھی اس قسام کی کمائی ہوئی فصل سے اپنا پیر بھرتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ پھر اس قسام کے ساتھ اتنا احسان فراموشی اور اس کی اس قدر تظلیل اور توہین یہ ایک محضب معاشرے میں جائز نہیں ہوا کرتی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گنگم کو جلا دو وہ کسان جو چل چلاتی ہوئی دھوک میں اور لہو کو ٹھہرانے والی سردی میں رات دن کام کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اس قدر نا انصافی دنیا کا اصول ہے کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی زیرائی اور زیرات مضبوط نہ ہوگی معیشت میں اور معاشی ترقی کے اندر زیرات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ برصبیل تذکرہ کسان کی بات چالک لی تو یہ رسید چونکہ رہداری کسان کے متعلق ہے اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا کسان کی زندگی کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈال رہے ہیں صاحب جلان خدارہ اس زمانے معاشرے کے کچلے ہوئے طبقے کے حقوق کی طرح بھی انسانیت کو لازمی نگاہ ڈالنی چاہیے اور اس کے طرح بھی دیکھنا چاہیے ابھی دیکھیں یہ فصل جو ہے نا اس بیچارے سے بارہ سو روپے من کے ساتھ لی جا رہی ہے جب یہ کاشت کا زمانہ آتا ہے تو نومبر دسمبر میں یہی گنگم اس بیچارے کو دو ہزار روپے میں دی جاتی ہے اس قدر اس کے ساتھ نائنصافی اور اس کے حقوق کے استحصال کرنا یہ کسی محضب معاشرے میں اچھی بات نہیں ہے یہ محسن انسانیت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اچھا سرور کرنا یہ ہمارا اخلاقی مذہبی اور دینی فریضہ ہے تو ہم لکھے یہ آئیں رسید رہداری بیل رسید رہداری بیل یہ بیل بھی ہو سکتا ہے گائے بھی ہو سکتا ہے بینس بھی ہو سکتی ہے بھکری بھی ہو سکتی ہے صرف نام بدل دیا جائے گا اور اس کے تھوڑے سے اوساب بدل دی جائیں گے باقی رسید اسی طریقے سے ہوگی تو عظیب جو اندگان علم رسید کی ابتدا آگے ندائیہ اب رسید رہداری کے اندر سب سے پہلے جو جانوار فروخ کے لئے لیا جا رہا ہے اس کے قواعد لکھیں گے یک راس بیل رنگ سفید دندان دندہ دو سال کے بیل کو دندہ کہتے ہیں سینگ یک موشت بایا تانگ پر زخم کا نشان دم کٹا ہوا یہ خوبیاں جس جانوار کو برائے فروخ لیا جا رہا ہے ہم نے بیان کر دی اب یہ جانوار جس کے پاس ہوگا اس کے لئے یہ رسید رہداری ہوگی اب اس کا تھوڑا سا انداز بدل جائے گا تصدیق کی جاتی ہے کہے کہے مسما غلام رسول والد اللہ باخش قوم بلوچ سکنا موزا اللہ اللہ بے جین یہ بیل اس کا ذاتی خانہ ذات ہے یعنی اس کے گھرے لو اپنا ہی بیل ہے اس نے کسی سے کوئی لیا نہیں اور کسی اس کے اندر کوئی شک شبو نہیں ہے یہ بیل اس کا ذاتی خانہ ذات ہے اپنے بیل کو برائے فروخت منڈی مویشیاں لیے جا رہا ہے رسید رہداری لکھ دی ہے تاکہ راستے میں رسید رہداری لکھ دی گئی ہے تاکہ راستے میں کوئی سرکاری یا نیم سرکاری افسر رکاوٹ رکاوٹ نہ بنے با وقت ضرورت کام آئے سند رہے اور سرکاری یا نیم سرکاری افسر زمانہ قدیم کندل کنگی وغیرہ کے محکمہ ہوتا تھا کمیٹی کی طرف سے تو یہ لوگ بھی کسانوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے تو ہم نے اس لیے سرکاری نیم سرکاری افسران کا ذکر کر دیا ہے سرکاری نیم سرکاری افسر رکاوٹ نہ بنے سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے کیونکہ اس میں فروغ کا ذکر نہیں ہوتا اس لیے مبلت قیمت وغیرہ نہیں لکھی جاتی باقی تمام کے تمام قوائف یہی ہوں گے صرف تصدیق کی جاتی ہے کہ لفظ ہوں گے یہ تصدیق کون کرتا ہے اس گاؤں کا نمبر دار یہ رسید لکھ دیتا ہے اب ذرا دیکھیں العبد نیچے لکھیں گے نیچے لین پر لکھیں گے داستخات و مہر نمبردار موزہ اس موزے کا جو نمبردار ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو یہ اختیارات دیے ہوتے ہیں کہ وہ رسید رہداری لکھ کر کسانوں کو دیا کرتا ہے اور ساتھ ہی دائیں کونے میں گواہ شد دو گاؤں کے داستخط باہ 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 کونے میں بھی اسی طریقے سے گواہ شد نیچے گواہوں کے داستخط داستخط ہوں گے داستخط گواہ نیچان کامیابی ساتھ کامیابی آپ کے قدم چونے والی ہے وسلام کامیابی